بات چیت کی آڑ میں چین بو رہا دھوکی کا بیل چین کر رہا ہے بھارت کی خلاف ید کی تیاری دوستو کیا چین کسی بڑے ید کی تیاری کر رہا ہے یہ سوال کھڑا ہوا ہے چینی راشترپتی شی جنپنگ کے اس آدیش سے جس میں انہوں نے سشستر بلوں کے واسطوے کی ید سٹیٹیوں میں پرسیکشنڈز کو مجبوط بنانے اور ید جیتنے کی شمطہ میں اضافہ کرنے کو کہا ہے جنپنگ کے اس بیان کے ساتھ ہی چین ایل ایسی پر پہلے سے ہی جو تیاریاں کر رہا ہے اس کو لے کر بھی سوال کھڑے ہو رہی ہیں کیا چین باتچیت کی آڑ میں ید کی تیاری کر رہا ہے دراصل بھارت کا پڑوسی دیش چین پچھلے کئی مہینوں سے بورڈر پر تناو کو کم کرنے کی بات کہہ رہا ہے لیکن سیما پر وہ جو خرکتیں کر رہا ہے اس سے اس پر بھروسہ کرنا آسان نہیں ہے دراصل چین 3488 کلومیٹر لمبی واسطوک نیندرن ریخہ پر رڈار لگا رہا ہے اس کے علاوہ اپنے پرانے رڈار کو ڈریگن اپگریڈ بھی کر رہا ہے معلوم ہو کہ بھارت چین کے بیچ اپریل مہینے سے لیسی پر سیما ویواد جاری ہے جس کی وجہ سے دون دیشوں میں تناو کا ماحول بھی ہے ریپورٹ میں ٹاپ سوتروں کے حوالے سے بتایا یہ چینگ میں مدیم آکار کی امارت اور ایک ووچ ٹاور لگایا کیا ہے انسٹال کیے جا رہا ہے رڈار کی سنکھیاتی تین سے بڑھ کر چار ہو گئی ہے جس میں ایک جی وائی نائن رڈار ایک جی وائی ٹونٹی سیک رڈار ایک ایچ جی آر ونزیرو فائی رڈار اور ایک جی ایل سی ڈیوال ایٹ بھی رڈار شامل ہے پالی اور فاری کیورانگ لا جو کی سککیم کے سامنے ہیں وہاں پریوی رڈار کیورانگ لا کے پسچم دو کلومیٹر کی دوری پرستت ہے اس میں چار رڈار لگائے گئے ہیں بزنس انسائیڈر کی ریپورٹ کے انصار چین سیما پر بہت تیزی سے انفرائی سٹریکچر بنانی پر زور دی رہا ہے اس کے ساتھ ہی ڈریگن نے لڈاک سے سککیم کی سیما پر رڈار کی لگانی شروع کر دی ہیں کیون سککیم ہی نہیں اوہی لڈاک میں بھی چین ٹرکوں میں لاد کر سامان کو پہنچا رہا ہے تھنڈ میں لڈاک میں ٹکنے کی تیاری میں ڈریگن بس انگیج بینٹ کی بات سے پھر مکر سکتا ہے چین بھارت کے ساتھ جاری شانتی وارتہ کے بیچ چین نے پوری لڈاک میں بھیشنوں تھنڈ کے مدنظر اپنے سینکوں کے لیے سینکڑوں ٹرکوں میں لاد کر ہزاروں ٹن آوشک سامان کی آپورتی کی ہے چین نے آنے والے مہینوں میں اس علاقے میں جمع دینے والی تھنڈ سے ٹھیک پہلے یہ آپورتی کی ہے چین کے سرکاری ٹی وی چینل سی سی ٹی وی نے بتایا کہ سینکڑوں کی تعداد میں ویشال ٹرک دن رات سفر کر کے پوری لڈاک پہنچے مانا جا رہا ہے کہ چین نے پورے تھنڈ گھر اس علاقے میں بنے رہنے کی تیاری کی ہے یعنی کمانڈر اس طرح کی بات چیت میں چین نے جو پیچھے ہٹنے کی بات کہی تھی وہ صرف ایک کورا چھونٹ تھا جو چین کی فطرت میں ہے سی سی ٹی وی نے کہا کہ پریاب سپلائی کے بعد اب چینی سینک آسانی سے تھنڈ کا موسم بتا سکیں گے چینی سامانوں کا یہ کاروہ ایسے راستوں سے گزرا جہاں بہت تیزی سے آکسیجن کا لیول گر جاتا ہے اور بھو اس کھلن ہوتا رہتا ہے اس دوران چینی سینکوں کو سپلائی بنائے رکھنے کے لیے کافی مشکت کرنی پڑی مئی مہینے سے ہی چین و بھارت کی ہزاروں کی تعداد میں سینک اس علاقے میں آمنے سامنے موجود ہیں سوتروں نے پتایا کہ سینٹرل بھوٹان کے وپرید یمدروک سو میں انفرائسٹریکچر میں بڑھتری دیکھی گئی ہے سونا کے اترپور میں لگ بگ 6 کلومیٹر کی دوری پر کیو یونہ الیکٹرونک وارفیر اسٹیشن ہے اس سائٹ میں تین ریڈونز، تین رڈار اور پاس سپورٹ بیلڈنگز ہیں وہیں سونا ہیلی بیس کے 2.6 کلومیٹر اترپشی میں استید سرولانس فیسلیٹیز کے انفرائسٹریکچر میں بڑھتری دیکھی گئی ہے چین نے لنجھی اور نگچی پر ایک رڈار سائٹ بھی بنائی ہے جو اڑاچل پردیش کے وپرید ہے کیا جن پنگ نے سینہ کو دیا یدھ کا حدیش چین کے راشت پتیشی جن پنگ نے کندری سین آئیوک کی پیٹھک کو سمبودت کرتے ہوئے کہا تھا کہ پیپل لیبریشن آرمی کو وشو اس طریق سینبل بنانا ہمارا لکش ہے انہوں نے کہا کہ سشستر بالوں کو واسطوی کی یدھ استدیم ہے پرسکشن کو مجبوط بنانا اور یدھ جیتنے کی شمطہ میں اجافہ کرنا چاہیے چین کے راشت پتی نے آگے کہا کہ سین یدھ کی استدیم سورکشا واتور اور آدھونی کی یدھ کے سوروپوں میں بہتپون بدلاف کیے جا رہے ہیں سین پرسکشن کو پوری طرح بدلنے کے لیے بہتر رننیتک یوجنا اور شیش اسطر کی ڈیزائن کی آوشکتہ ہے انہوں نے نئے طریقے کے سین پرسکشن پرنالی استھابت کرنے نئے دور کیلئے زیادہ مضبوط سشستر بلوں کی نرمان پر زور دیتے ہوئے کہا کہ کمیونسٹ پارٹی کا لکش سشستر بلوں کو وشو اسطری سینہ کے روپ میں وکسیت کرنے کا ہے جن پنگ کا یہ بیان ایسے وقت آیا ہے جب بھارت اور چین واسطوک نیندرن ریکھا کو لے کر تناف کی طور سے گزر رہی ہیں پچھلے چھے مہینوں سے دونے دیشوں کے پیچھ گتی رود برقرار ہے فیواد کے شانتی پونھ حل کے لیے دونوں پکش کئی بار بیٹھنے کر چکے ہیں لیکن چین ہر بار اکساوے والی بیان باجی کر کے وارتہ کی کاری کو پٹری سے اتار دیتا ہے